اسلام علیکم پیارے بچوں آن لین کلاس میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے امید کرتی ہو آپ سب خیریت و آفیت سے ہوں گے بچوں میں آج آپ کو سبق کے گیارہ گروہ نانک پڑھانے جا رہی ہوں گروہ نانک کون تھے؟ بہت بڑے سماس ادھارک تھے جو لوگوں سے محبت کرتے تھے لوگوں کی بھلائی کے لیے انہوں نے اپنی زندگی خدمتیں خلق میں لگا دی آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا نمونہ ہے ایسا اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے سیکڑوں برس سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں جیسے ہندو، مسلم، سیکھ، عیسائی، بوت، پارسی وغیرہ ہر مذہب کے رہنماؤں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے پیار، محبت، بھائیچارے اور امن کا پیغام دیا بھکتی تحریک کے نام سے بھی ایک تحریک چلی گئی اس کے ماننے والوں کی زندگی انسانیت کی بھلائی کے کاموں میں گزری اس تحریک کے پیرو مذہبی تعلیمات کے علاوہ سماسودھار کا کام بھی کرتے تھے مطلب بھکتی تحریک کے ماننے والے لوگ جو سماسودھار کا کام بھی کرتے تھے ایسے ہی ایک بزرگ سکھ مذہب کے رہنماؤں گروہ نانک تھے گروہ نانک کے پیدائش چودہ سو ان ستر میں دریائے راوی کے کنارے آباد ایک گاؤں تلونڈی میں ہوئی یہ گاؤں اب پاکستان میں ہیں اور لاہور کے جنوب میں واقع ہے مطلب لاہور کے جنوب میں یہ بسا ہوا ہے اس گاؤں کو اب ننکانہ صاحب کہتے ہیں گروہ نانک اس گاؤں کے ایک منیم کالو چند کے بیٹے تھے ان کے نام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانک کے گھر میں ہوئی اس لئے انہیں نانک یعنی نانک کی کہتے ہیں اپنی بڑی بہن کے نام پر ان کو نانک یعنی نانک کا کہنے لگے اور یہی ان کا نام پڑ گیا موسیقی